اسلام علیکم جی آج ہم جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کریں گے وہ لال لوبیا کی ہے اور یہ کشمیری راجمہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں لال لوبیا کے نام سے ہوتا ہے تو اس کی ریسپی شیئر کرتے ہیں یہ میرے پاس ہاف کے جی جو ہے اوور نائٹ سوک کیاوا لال والا لوبیا ہے اب اس کو ہم نے پہلے پیشری دائیں گے اس کے بعد پھر ہم آپ کو باقی انگریڈینٹس بتاتے ہیں کہ اس میں کیا کیا جائے گا اس کے اندر ہم جو ہے سب سے پہلے تو پانی ڈال کے اس کو پیشری دے دیں گے اس کے اندر ہم کھلا پانی ڈالیں گے اور اس کے اندر ہم تھوڑی سی دو تین چیزیں ڈالیں گے اور اس کو ہم پیشری MARTIN یہ ہمارے روپس تھوڑی سی چیزیں ہیں جس کے انتر تھوڑے سے دانیں میتھی دانیں کی ہیں ہاف ٹی سپون زیرا اور ایک تیز پتہ ہے تو یہ بھی ہم اس کے انتر ڈال دیں گے اور اس کو ہم پندرہ منٹ کا پریشر دیں گے پریشر دے کے جیسے ہی ہمارا لوبیا گل جاتا ہے تو میں اس کی آپ کو بھنائی کے لیے جا کیا انڈریڈینٹس جائیں گریوی کے لیے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ہمارے پندرہ منٹ کا پریشر آ چکا ہے اس کو ہم کھولیں گے اور ہمارے لال لوبیا ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے گل چکے ہیں اب ہم اس کو اتاریں گے اور اب ہم اس کا مسالہ بنائیں گے مسالے کے جتنے بھی انڈریڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اور چلے پھر انڈریڈینٹس دیکھ لیتے ہیں چلے جی آجاتے ہیں اب ہم اپنی انڈریڈینٹس کی طرف کے وہی لوبیا ہے جو بھی میں نے بوائل کی ہے ہاف کیجری یہ بوائل لوبیا ہے اس کی ہم بنائی میں استعمال کریں گے ایک بڑی پیاز یا دو چھوٹی پیاز اور جو ہمارے ڈرائی مسالے ہوں گے اس کے اندر ہوگا ہلتی لال مرچے دو بڑی الائچی ہم استعمال کریں گے سالٹ اور دھنیا پیسا ہوا وہ بھی ہم بن ٹیبل سپون لیں گے اس کے ساتھ ہم اس میں دو ٹیماتروں کی پیوری بنا کے استعمال کریں گے آپ ٹیماتر کو گرائنڈ کر لیں اور آپ اس کی پیوری بنا لیں اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے کٹا و لسن ادرق اور گرین چیلی اس کو ہم نے کوٹنا ہے اس کو ہم نے پیسنا نہیں ہے اور انڈ پہ اس میں ہم تھوڑی سی تہی کا شامل کریں گے تو آئیں اپنی ریسپی کا شو کرتے ہیں شاہلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ہم اپنی ریسپی کو فائنل کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے ون کپ آئل کا کیونکہ آئل جو ہے وہ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہی جاتا ہے یہ پی جاتی ہے ساری آئل آئل ہم لے لیں گے ون کپ آئل کے بعد ہم اس کے اندر آئل جیسے ہی ہمارا تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اس کے اندر ہم شامل کر دیں گے زیرے کا زیرہ تھوڑا سا کڑک جائے تو اس کے اندر ہم پیاس کو شامل کریں گے اپنی اور اس کو ہم نے اچھے طریقے کے ساتھ وہ بھنائی کر لی ہے پیاس کی آئل کو اچھی طریقے سے ہم نے گرم کر لینا ہے پیاس دالنے سے پہلے اور ہم نے پیاس کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اس کے ساتھ اور اس کے کلر کو بھی چینج کرنا ہے یہ ایک ہم نے بڑی پیاس کا استعمال کیا ہے اس میں جیسے ہماری پیاس تھوڑا سا کلر چینج کرے گی اور یہ تھوڑا گولڈن ہونے کی سائیڈ پہ آئے گی براؤن ہوئے گی تو ہم اس کے اندر لسن، ادرک اور جو ہم نے اس کا پیسٹ بنایا ہوا ہے پیاس کا وہ اس میں شامل کریں گے اور اس کی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس کی بنائی کر لی ہے یہ جیسے ہی ہمارا پیاس خوڑا سا بنائی کی طرف آتا اور نرم ہو جاتا ہے تو اس کے اندر ہم یہ لسن، ادرک اور مرچوں کا جو پیسٹ تھا یہ بھی ہم اس میں کٹی ہوئی ہیں یہ چیزیں ساری اس کو بھی ہم شامل کر دیں گے تاکہ اس کے ساتھ مسالہ بھی بھونے اور پیاز بھی بھون جائے اور تھوڑا سا یہ سب چیزیں براؤن ہو جائیں گے اس کے فلیورز نکل آئیں گے تو اس کے اندر ہم براؤن مسالے شامل کرتے ہیں آپ پیری ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور اس طرح سے بنا کے دیکھیں یہ بہت مزیدار ریسپی ہے یہ بسیکلی جمہو کشمیر سائٹ کے جو بنتے ہیں ریڈ لو بیا یہ وہ ریسپی ہے اور یہ انڈین سٹائل کی ریسپی ہے تو آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے آپ کو انشاءاللہ ضرور پسند آئے گی جیسے ہی اس کی بنائی جو وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہم باقی چیزوں کا ایڈ کر دیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری پیاز لسن، ادرک اور گرین چیلیز جو وہ بھنائی کی طرف آگئی ہیں اب اس کے اندر ہم اپنے جتنے بھی ہمارے یہ ڈرائے مسالے تھے اس میں ڈال دیں گے اس کے اندر ہلدی ہے لالپسی بھی مرچے ہیں دھنیاں ہیں نامک ہیں اور دو لونگے یہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے اس کو ہم تھوڑا سا ہلائیں گے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہمارے جو دو ٹپاٹر پھے یہ ہم اس سے شامل کریں گے اور اس کی ہم اچھے طریقے کے ساتھ بھنائی کریں گے یہ جب بھنائی کرنے کے لیے ہم اس کے اندر تھوڑا سا پانی شامل کریں گے اور یہ لوبیہ کا ہی پانی ہے اور سارے فلیورز ہیں اس کے اندر اس لیے ہم اس کو ڈال کے اور اس کے ساتھ اپنے مسالے کو اچھے طریقے سے بھونیں گے یہ جی آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنا خوبصورت کلر آرہا ہے بھنائی کے ساتھ کا یہ تقریبا ہمارا مسالہ پانچ منٹ میں نے بھون لی ہے جس کے بعد اب ہم اس کے اندر جو ہے وہ دہی شامل کریں گے آپ اس طرح سے بھی لوبیہ بنا سکتے ہیں لیکن جب آپ دہی شامل کرتے ہیں تو اس کا فلیور اور بھی اچھا ہو جاتا ہے اس میں ہم دہی کا استعمال کریں گے تقریبا دو سے تین ٹیبل سپون آپ لے لیں اور آپ اس کی گریوی میں شامل کر دیں اور اس میں دانا بنتا ہے اصلا میں مسالے کا دانا جو ہے وہ دہی بناتی ہے اور دہی کا ایک بہت اچھا فلیور جو ہے وہ لوبیہ کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے تو ہم دہی کی بنائی کر لیں گے اس میں یہ جی اور پانچ منٹ کے بعد ہمارے مسالے نے اپنا آئل بلکل چھوڑ دیا ہے اور ہمارے مسالے میں دانا بن گیا ہے اب اس کے اندر ہم اپنے لوبیہ کو شامل کریں گے یہ ہمارا لوبیہ ہم اس کو شامل کر دیں گے اس کو ہم ہلائیں گے تھوڑا سا اس کے اندر اور اس کے بعد ہم اس کے اندر جو اس کا پانی ہے لوبیہ کا وہی اس کے اندر ڈالیں گے یہ جی ہمارا لوبیہ کا پانی ہے جس میں ہم نے لوبیہ بوائل کی ہے اس کو ہم اب اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو ہم پانچ سے دیس منٹ کے لیے پکائیں گے تاکہ اس تمام مسالوں کا جوٹ فلیور ہے وہ لوبیہ کے اندر اچھے طریقے سے آج ہے اور پھر ہم اس کو آپ کو سرف کر کے دکھاتے ہیں یہ جی ہمارے لوبیہ کو پکتے ہوئے تقریباً گوئی دس منٹ ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ کتنی خوبصورت گریوی کلر میں آئی ہے اور آئل بھی اوپر آگیا ہے اس پہ آخیر میں ہم تھوڑا سا گرم مسالہ جو ہے وہ شامل کریں گے اور اس کو ہم ڈش آؤٹ کریں گے رائز کے ساتھ یہ جی ہماری ڈش کی فائنل لوک ہے آپ لوبیہ کو رائز کے ساتھ سرف کریں اور اس کو ضرور ٹرائے کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوبیہ کتنا اچھا بنائے اور آپ اسے رائز کے ساتھ سرف کریں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کامنٹ کر کے آپ اور ریسپیس کے لیے مجھے بتا سکتے ہیں تھینک یو